میں نے نشان سے پہلے لگا تھا لگا تھا ساڑھے گیارہ کا نشان اس کے بعد یہاں سے بیٹھیں گے تین ہنچ کا نشان ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم سوڑا سا اس کو یوں کراس ولے کریں تو اوڑا سا ہے یہ سوڑا چار پر نشان لگا کے اب نیچے جائیں گے اسے نشان لگایا ہے یہ سوہ آٹھ کا نشان لگایا ہے اسے ایسا ہم نے سوہ آٹھ کا نشان لگایا ہے موگ رہیں گے وہ سوہ چھے کا بنائیں گے کتنا سوہ چھے اور یہاں سے پھر بھی ہمدے سوہ آٹ کا نشان لگا لینا ہے یہ نشان لگا کے یہ اور یہ ہم نے زیادہ گاڑے نشان نہیں لگانے تو نشان مٹانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے جو ہماری صدی سیڈی سیڈ ہوتی ہے اس پہ دو پکٹے ہوتی ہے سیڈی سیڈ پہ بلکہ ہماری دو پکٹے ہوتی ہے اور سیڈی سیڈ پہ ہماری ایک پکٹ ہوگی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ ویس کوٹ پہ یہ سینے یہ دیکھیں یہ ویس کوٹ پہ ہمیں سامنے بھی شائے میں یہاں سے یہ ہماری سیڈی سیڈ پہ ہماری ایک پکٹ آئے گی اور الٹی سیڈ پہ ہماری دو اینگی ایک اوپر آئے گی ایک لیچے ہے ٹھیک ہے اور جو ٹیلر ہزارات ہیں وہ یقین ان اس چیز کو سمجھتے ہوں گے پھر ہم یہاں سے سوا آپ کا نشان دیں گے اچھے اور یہاں سے چالنج کا نشان دیں گے ٹھیک ہے پھر یہاں سے سوا چینج کا نشان دیں گے ایسے اور پھر ہم نے ایسے کرنا ہے یہ سوا آپ کا یہ نشان لگا رہا ہے پھر نشان لگا کے اس کی طرف کی ملکتی ہمیں کھانیں گے اس کی طبی کا سسٹم آئے گا کہ ہم نے طبی کیسے اس پر ایسے کرنے گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کی طبی کا نشان دیں گے یہاں سے نشان لگ گیا ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں مشین کی طرف کہ مشین پہ ہم نے اس کو کیسے سنیاں مالیں گے کیسے اس کی کٹنگ کرنی گے کیسے ہم نے اس کو پریس مارکے اس کی طے بنانی گے طے بنا کے کیسے ہم نے اس کا چامپا مار رہا ہے پھر اگلا پراسٹ ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم یہ پاکٹیں لگیں گے پاکٹیں لگنے کے بعد پھر اس کی طبی کا سسٹم آئے گا کہ ہم نے طبی کیسے اس پر ایسے کرنے گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایسے ہوتی ہے چلیں اب چلتے ہیں مشین پہ یہ دیکھیں جی اب یہ ہم نے پاکٹ کا پیس رکھ لیا ہے یہ ہمارا نشان ہے مشین کے اوپر ہم آ چکے ہیں پاپر اور ہم نے یہ کیسے سٹچ کرنا ہے یہ بھی آپ سے بتائیں گے یہ بکرم جب کی بھی ہے اور یہ اپنے دھاری لازمی چیک کرنے نہیں ہے یہ دھاری میچ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہماری ماشاءاللہ بڑی دوبتس میچ ہو رہی ہے اور ہم سب سے پہلے کیا کریں گے آدھا نشان رکھیں گے آدھا ادھا رکھیں گے اور یہاں سے ہم اس کی سید میں نشان کے سید میں یہ دیکھیں گے یہ سوئی ہم نے دالی یہاں پہ اور اس کو نیچے علی کو ہلکہ پر چھائنس کی رکھنا ہے نام میں نہیں رکھنا یہاں پہ ہمیں چاہتے ہیں پکا کریں پکا کریں یہ ہمارا نشان ہم نے وہاں پہ کھائیں پکے بکا دیئے اور یہ دیکھیں آپ نے کپڑے کا رکھ نیچے رکھنا ہے اوپر نہیں رکھنا ٹھیک ہے اوپر رکھیں گے تو پھر وہ غلط ہوگا یہ پکا کر دیا یہ ٹانگ کیوں سے بھاگیں ساتھ کے ساتھ کھاٹ دیں گے پیچھے سے پکیں یہاں سے بھی کٹ دیں یہاں سے بھی کٹ دیں یہاں سے بھی کٹ دیں کٹ دیں اب ہمارا سلک ہے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ہم سیم کا کپڑا رکھیں یہاں پہ سلائی ماریں گے لیکن ہم سلک رکھیں اور سلک تو بھی ہم نے ایسے ہی رکھنا ہے لیکن لیکن سلک کے جو ہم سلائی ماریں گے یہ دیکھیں کہنے سے کچھ ٹیڑا میڑا ہے تو آپ سیدھا کریں کپڑے کے سلک ہمارا سیدھا ہوگی یہاں سے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے برابر ہم نے رکھنا ہے جو سلک کی سلائی ہے وہ ہم نے اس نشان سے اس نشان سے آدھا انچ اندر لگانی ہے یہ نشان ہمارا یہ سید بن رہی ہے یہاں پہ نہیں لگانا ہم نے یہاں پہ لگانا ہے یہاں پہ پکا کریں گے اس کو یہاں پہ ہم نے چھوڑ دے دیں ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے براپر ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے بنا رہوں میں پاکٹ بہت آسان طریقہ یہ ہے پاکٹ بنانے کا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا یہ پاکٹ کیسے بناتی ہے پاکٹ بنانے کا ہے کہ یہ دھاگے کاٹنے ہیں آپ ٹھیک ہے ہمیں اب یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے اس کو یہ تکٹ لگانے یہاں تھا جاتا آگے نہیں جانا اور اس کو ڈبل پہ کاٹ لگانے سلک والی سیڈ کو ڈبل کاٹ لگانے اور اس پلے کو ہم نے سنگل لگانا لیکن یہ ہم دوسری سیڈ سے لگائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے لگتا ہے یہ پوری پرپر پاکٹ دنا کے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے بند رہی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے چاہیے گانا اس کی بیک سیڈ پہ اور داگا سین کا ہے چیمیر میں دکھا سکے تو دیکھیں یہ جڑ میں دور آری ہے مجھے یہ جڑ میں یہ یہاں پہ کٹ لگا لیے نا یوں آہ ازہ سے بھی ایسے کٹ لگا لیے یہاں پہ بھی دیشن ہے کہاں تھا کہ ٹھانکا یہ 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 کٹ لگ گیا اب چلتے ہیں اس لیے کی طرف اور اس کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپر یہ طرف سارا کچھ کر دینا ہے یہ بھی بڑا کا سکتہ ایسے رہنا ہے اور اس کو یوں آکھ رہا دیں ٹھیک ہے اس لیے گرم کرتے ہیں اس کو ہمیں چیرنا ہے آپ کو سمجھا رہی ہوگی چیرتے کیسے یہاں سے آپ نے اس کپڑے کو ادھر پر پھول دینا ہے ادھر پر پھول دینا ہے ادھر پر پھول دینا ہے پھول دے کے آپ نے یہاں پر ہاتھ رکھنے کے بعد اپنی آئرن کو لینا ہے اس کو چیرتے چلے جائے اس لائی کو چیرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چھر گی یہ چیر گئی ہلکا سا پانی کے استعمال کریں زیادہ پانی استعمال نہیں کرنا کم پانی کا استعمال کرنا بہت سوٹنگ کے کپڑوں میں جنسا نا پانی کے زیادہ استعمال سے پانی ڈاؤڈ بھی دے جاتا تو آپ نے اس چیز کا خصوصی خیال رکھ لیں ٹھیک ہے یہ ہوگا اب اس پر ہم کریں گے سیدھا ہماری نکل چلی جائے گی یہ ساری چیز یہ ہوگا اب ہم یہاں سے ہم نے لگانا ہے ایک انچ کا نشان یہ سلائی کی جڑ سے یہ ایک انچ ٹھیک ہے اور یہ ہم نے ایک انچ سے ایک ستر ہوں تھی پرنڈ سیٹ کم رکھنی ہے بیک سیٹ جو ہوں تھی پڑی رکھتی تراس میں پاکٹ آئی ٹھیک ہے یہ کلیہ ہے اس کو اپنے استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے خوٹے کی مدد سے یہ نشان سیدھا کرنا ہے یہ سیدھا ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یوں رکھیں گے ایسے یہ ہم نے طلافہ واٹر نظر آرہا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جو ہم نے نشان لگایا ہے وہ نشان ہمارا اندر آنا چاہیے بہر داش ہو اندر آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 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 رات کے آپ نے یہ پریس مان دی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی پاکٹ کی شکل بڑھ گی اب ہم یہاں پہ ماریں گے ہم یہاں پہ ماریں گے چامپا چامپا کیسے مارتے ہیں اے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے مارتے ہیں لب کا چامپا ماریں گے اتنا یہ اتنا آپ کا ایک ایک سوتر آپ نے نکال لے ٹھیک ہے سنگل داگے سے ایک سوتر نکال لے ایک سوتر آجا اٹھانا ہے اس کو بولتے ہیں چامپا یہ پوری باسکٹ میں ہوگا انشاءاللہ بار بار آپ کو ٹھیک ہے کو ملے گا چامپا کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے چامپا اس کو بولتے ہیں چامپا ٹیلس کی زبان میں باقی ہورگ لوگوں کی زبان میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں بتا کون سے بلکوں میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں بتا لیکن پاکستان میں اس کو چامپا بولا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اکثر کوٹس میں دیکھا ہوگا یہ ہیڈ میکنگ ہوتا ہے مشین سے بھی ہوتا ہے لیکن مشین والے میں اتنی خوبصورتی نہیں ہے جسی ہیڈ میکنگ میں خوبصورتی ہے یہ چامپا ہم کرنے کے بعد پھر اس کی کٹنگ کریں گے پاکٹ کو مکمل بنائیں گے سٹیچنگ کریں گے پھر آپ کو دکھائیں گے جو پاکٹ کیسے بنتی ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کا مزہ آ رہا ہوگا اور کیونکہ اس سے پہلے جو سے میرے پاکٹ بنائی تھی پچھلی اس پہ میں نے پاکٹیں نہیں بنائی تھی کیونکہ اس کے پاکٹ کی ڈیمانڈ نہیں تھی لیکن یہ ریگولر واسکٹ ہے بین گلے والی ہے شروانی گلے والی اس پہ ضروری ہے اور یہ ہماری سپیشل واسکوٹ ہوتی ہے جس پہ ہم ایسے کام کرتے ہیں دوسرے طریقے سے بھی ہوتی ہے لوگ خالی بکر میں چپکا کے بنا دیتے ہیں لیکن ہم جو انسانا سیول کام کرتے ہیں اور ہم سیول طریقے سے ہی بناتے ہیں یہ انشاءاللہ اتنا بہترین لگتا ہے یہ چامپا جب اس کی خوبصورتی آئے گی جب بنے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا چیز بنی ہے انشاءاللہ میرے چینل کو آپ اسی طرح دیکھتے رہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے تاکہ چھوٹی 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 جو سی چیزیں باریکی ہیں وہ آپ کو پتا لگتی رہے آپ کسی چیز کی سمجھ نہیں آرہی ویڈیو کو دوبارہ واج کریں جتنا آپ واج کریں گے ویڈیو کو اتنا اس کا واج ٹائم بھی بڑھے گا اور آپ کو سمجھنے کے لئے سانی بھی ہوگی چامپا کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سارے گھور سے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے سوتر آپ نے اندر رکھنا ہے اور اتنا کٹ مارنا ہے اور اس کو باہر کر دینا ہے اسی طرح دوسری سیٹ پہ جانا ہے یہاں سے سوتر اندر رکھنا ہے اور اس طرح کر کے یوں باہر کار دینا ہے یہ آپ کو یقیناً سمجھ آگی ہوگی کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پاکٹس ہماری بنتی جا رہی ہے اور یہ پیس ہمارا سلک کا عزت سلا جائے گا اس کے بعد ہمارا جو کام ہوگا ہلکی سی اسٹرم پریس ماریں گے پریس مارنے کے بعد آپ دیکھیں میں نے اوپر والے دونوں کو کٹا تھا اب یہ آٹومیٹک اس سیٹ پہ شیفٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں سے پریس مار دیئے اور اب اس کو کریں یہ سیدھا دیکھیں سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کو ہم نے یوں فولڈ کرنے یہ آپ کو سکھانے کے لئے میں ذرا اسٹری کا استعمال کروں گا کہ پاکٹ پہ ہم اسٹری کیسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو سکھانے کے لئے یہ اس طرح ایسے اس پر لگا کے اتنے لئے کو بٹھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ٹھوکا بن گیا اس کا یہاں سے اور یہ یہاں سے اس کو ہم نے یوں نہیں رکھنا تھوڑا سا اس کو ہم نے کراس میں رکھ رہا ہے تاکہ اس کی پاکٹ کی خوبصورتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ رکھ کے ہم نے یہ تھوڑا سا کراس کیا تھا اس طرح یہ پاکٹ کی خوبصورتی آ جائے گی ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اپنی مشین کی طرف ہم ٹھوکا باننا ہے ہم نے یہاں پہ اور یہاں پہ مشین سے الکے الکے دو چھوٹے چھوٹے ٹھوکے بانیں گے اندر اس کے سلائی کیسے لگتی ہے پھر پاکٹ کی سلائی کیسے مکمل لگے گی وہ آپ کو بتاتے ہیں چلتے ہیں مشین کی طرف میکن properly ہوا موسیقی